یہاں جس فرقے کا نام لے رہے تو نام تو خیر آپ کو معلوم ہے مسعودی فرقہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب یہ ہے کہ قبر میں زندہ ہے اپنے مزار مبارک کے اندر نبی زندہ ہے تو نبی کیسے سانس لیتا ہے نو مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے یا دو سال ماں کے پیٹ میں ہے حضرت زہاک ایک بہت بڑے محدث ہے وہ چار سال ماں کے پیٹ میں رہا اور جس وقت پہدا ہو گیا تو ہنسنا شروع کر دیا اس لیے اس کو زہاک کہتے ہیں بہت ہنسنے والا حضرت زہاک رحمت اللہ علیہ وہ ماں کے پیٹ میں چار سال رہا اور جس وقت وہ پیدا ہو گئے تو ہنس رہا تھا مخلوق بھی حیران ہے کہ دنسو کر آگلے دی یہ کون آگیا بچہ تو ظاہر ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں وہاں شروع کرتا ہے دابل خلق دا یہ تو کوئی اور مسئلہ داگئے جیسے وہ پیدا ہو گئے حضرت زہاک بعد میں اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑے محدث بنایا اس نے شروع کر دیا ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ کس طریقہ پر سانس لے رہا ہے اور یہ خود اب آپ دیکھیں پھر بھی وہ زندہ ہے پھر بھی وہ زندہ ہے اور زندہ ایسا بھی نہیں ہے بلکہ ائر کنڈیشن والی زندگی وہ گزار رہا ہے اور بہترین خوش ہے یہی وجہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو دائی وہ عورتیں جو دائی ہوتی ہیں وہ کھینچنے والی کھینچ رہی ہیں اور وہ بچہ وہاں وہاں کر رہا ہے کہ مجھے کدھر لے جا رہا ہے میں تو مچھلی کی طرح جیسے اس کو باہر لے جاتے ہو تو وہ وہاں پر تڑپ تڑپ کر کے مچھلی مر جائے گی مجھے بھی باہر لے جاؤ گے میرے لئے جو کچھ ائر کنڈیشن ہے یہی ہے سانس لینے کا موقع مجھے بہترین یہی پر مل گیا ہے میرے بھائی ماں کے پیٹ میں چھے مہینہ رہے نو مہینہ رہے دو سال رہے چار سال رہے وہ سانس لے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے مشورہ نہیں پوچھ رہا ہے یہ کیسے سانس لے گا کتنی مرتبہ سانس لے گا اور کہاں پر سانس لے گا کس قسم کا سانس لے گا آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مظاہر مبارک فرمایا مہ بین بیٹی و ممبری یہ نبی کا ممبر ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبیوی کے زیارت کریں آپ حضرات چلے جائیں گے تو اب تک بھی وہ مہراب چھوٹی سے ہیں اور وہ جگہ کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اس جگہ سے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان ہے یہ الٹے ہاتھ پر مابین بیٹی و ممبری روزت من ریاض الجنت مابین بیٹی و ممبری روزت من ریاض الجنت میرے اس ممبر کے درمیان میں اس مہراب سے لے کر کے اور محراب کے گھر تک یہ درمیان والا جو حصہ ہے روزت من ریاض الجنت نبی دفن بھی یہیں پر ہے اور روزت من ریاض الجنت یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور جنت میں جو رہتے وہ زندے رہتے جنت میں مردے نہیں رہتے آپ سمجھ رہے نہیں رہے یا جنت والے بھی مردے آپ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو نیند آرہی تمہیں تو چلا جاؤں میرے اس ممبر سے لے کر کہ اس محراب سے لے کر اور عائشہ کا جو گھر ہے یہ درمیان والا جو حصہ ہے روزت من ریاض الجنت یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے میں ارز کراؤں کہ جنت میں مردے نہیں رہتے ہیں جنت میں زندے رہتے ہیں تو اس لئے نبی زندہ ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک کے اندر زندہ ہے اور اب یہ ہے کہ اس کو بدوقت کو یہ فکر ہو گئی کہ نبی جب زندہ ہے اپنے مزار مبارک میں اور اپنے قبر مبارک میں آپ زندہ ہے تو آپ سانس کس طریقہ پر لے رہے ہیں یہ وہی قادیانی والا اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے اور فرشتے اس کو آسمانوں پر لے گئے تو آسمانوں پر یہ ہے کہ وہ پیشاپ کہاں پے کرتا ہے کھاتا کیا ہے پیتا کیا ہے تو مولانا منظور عمد چنوٹی نے دعوت برکاتم العلیہ جواب دیا قادیانی کو کوئی شاپ تیرے موں میں کرتا ہے یہ منظور عمد مہنگل کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ کس کی بات کر رہا ہوں منظور عمد چنوٹی کی بات کر رہا ہوں اس قسم کے پاگلوں سے بھی ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے بھئی آپ اس قسم کے معاملات میں کیوں دخل انبازی کرتے ہیں اللہ ہی پر یہ حکیم کی کیفیت کو چھوڑ دو تو کہہ رہے ہیں کہ نبی جب مزار مبارک کے اندر زندہ ہے تو سانس کس طریقہ پر لے رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کسی نے خط لکھا کہا کہ ابن عباس وہ کوٹڑی بتا دو ایسی کوٹڑی ہے ایسا کمرہ ہے جس کے اندر ایک بندہ رہتا ہے لیکن کبھی سانس نہیں لیتا یا سانس لیتا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے سانس لے رہا ہے اور کوئی وہاں پر سراخ مراخ کچھ بھی نہیں ہے بلکل بند ہے اور وہ بندہ وہاں پر زندہ ہے اور وہ سانس لے رہا ہے لوگ احران ہوگے کہ ابن عباس کیا جواب دے گا فرمایا کہ وہ کوٹڑی ماں کا پیٹھ ہے اور وہ بندہ جو اس میں رہ رہا ہے وہ اس کا بچہ ہے یہ بھی مسئلہ ہو گیا فرمایا کہ وہ قبر بتا دو کہ جہاں پر اس قسم کی قبر ہے یا ایسا مکان ہے کہ مکان بھی جا رہا ہے مکین بھی اس کے اندر ہے وہ بھی دونوں کے دونوں مکان جدر جاتا ہے مکین بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے اس سوال کا جواب دے دو ابن عباس نے فرمایا وہ یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی کے پیٹھ میں ہے مچھلی اس کے لئے ایک مکان ہے اور وہ مکین ہے اس میں مچھلی جہاں جہاں جاہے گی یونس علیہ السلام بھی ساتھ جائیں گے تیار کردار دہمی کیسے گھر پھون نمبر سکس ایٹ جبل پو ٹپل نائی موبائل زیرو ٹپل ٹپل ٹو وان سیوین نائن پور زیرو نائن تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر مسعودی اس پر بھی دو سوال اٹھانا چاہیے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹھ میں وہ کیسے سانس لیتے تھے اب وہاں سے سانس نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے روشندان بھی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طریقہ پر زندہ رہے تو اس قسم کے اشکالات اور اس قسم کے اعتراضات وہ آدمی کریں کہ یہ قرآنی آیات اور ان حقائق کا منکر ہو اور یہ چیزیں اس کے سامنے نہ ہو وہ قرآن ہی کو تسلیم نہ کریں اس قسم کے اعتراضات کریں